موسیقی السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے سار کو پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ سار کی دو ویڈیوز ہمارے چینل پہ آرہی موجود ہیں the most viewed ایک criminology پہ ہے اور ایک constitution law پہ ہے how to score 80% plus score in the subject criminology and law آپ ان کو بھی view کر سکتے ہیں سار ماشاءاللہ سے serving SSP ہیں اور he is waiting for promotion in grade 20 board ہو چکا ہے سار آپ کو لیے بہت ساری best wishes سار کا تعلق 30th کومن سے ہے آپ نے کومن میں سار کی fourth position تھی سار ماشاءاللہ csa کی جو ہماری common training ہوتی ہے services academy کی اس میں بھی topper تھے he was the first police officer جنہوں نے csa میں top کیا تھا سار ماشاءاللہ npa national police academy جو ہے اس کے بھی topper رہ چکے ہیں Oxford graduate اور سار ماشاءاللہ بہت سارے international اور international جو جنرز ہیں اس میں لکھتے بھی ہیں سار ماشاءاللہ آپ کو خوش ہی نہیں ہوتی اتنا اسی اتنا زیادہ کر کیسے لیتے ہیں اتنا خوش غم زیادہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے public service is not ready for it yet بہت ہم اپنے سار دالتے رہیں گے یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ commitment ہوتی کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ آمین ایسا جی پیپرز آ رہی تو جنرلی اس دفعہ جو پیپرز آیا تو بڑے جو ہے وہ اس پہ کمیٹس آ رہے ہیں خوفناک پیپر جنہوں نے پیپر نہیں دینے وہ کہہ رہے ہیں حلوہ پیپر ٹھیک ہے تو ہم ابھی بات کریں گے ساری criminالوجی پہ آبیسلی پیپر دیکھا ہے تو اس پہ ایک جنرل سائے آپ کمنٹ دے دیں کہ کیا یہ سلیبس کی اندر سے ہی questions پوچھے گئے تھے اور اس کا difficulty level کیا تھا جی سوال سارے سلیبس کے اندر سے پوچھے گئے ہیں جی سر اور عربی میں ایک مقولہ ہے سوال انشفل جواب question is half the answer اگر اگر آپ open mind سے as a student نہیں اس کو approach کریں گے اور preconceived notions کے ساتھ approach کریں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کو میں نے confused ہو پہ پایا ہے اور دوسرا آپ کا question یہ تھا کہ difficulty کیا تھا تو difficulty جو ہے یہ advanced level پہ ہے یعنی ایک ہی topic کے اندر اگر ایک primary level لیں پھر mid level لیں اور advanced level لیں تو advanced level اس سے اگر cover کریں گے تو ان کو کبھی بھی advanced level تک پہنچنے میں مسئلہ نہیں آئے گا otherwise پھر وہ اگر بہت سارا سوال ابھی آپ نے پوچھنا بھی ہے شاید کہ کتاب ہیں تو آپ خود معاشر سمجھ دار ہیں یہ نیا سبجیک 2016 میں introduced ہوا اس پہ knowledge production کا کام نہیں ہوا ہمارے ملک میں بہت ساری keys available ہیں مارکٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ living element ہوتا ہے ہر question میں جو living element اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر آپ advanced چیزوں کو نہیں cover کریں گے پیپر میرے سامنے پڑھا دو کہ میرا criminology کا background نہیں ہے لیکن میں جب questions کو دیکھ رہا ہوں like discuss various procedures and problems of criminal courts in پاکستان یہ classified criminal behavior theories of criminality پھر یہ principles and techniques of interrogation تو بڑے basic questions نہیں ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تو ایک basic slabors ہے criminology کا یہ بے کل ایسے ہے ہمارے ہاں پر investigation is the word جو course میں ہے جو اس میں لکھا ہے اور اس کی اندر ایک حصصہ ہے جس کو interrogation کہتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے interrogation پوچھ رہے ہیں investigation اور interrogation اور interrelated very closely ان کی آپس میں conceptual بڑا relationship ہے تو اگر ایک چیز پوچھی جاتی تو دوسری چیز اپنے خود بتانی ہوتی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جنہ لوگ کو اپنے سبجیک پر کمانڈ ہوتی ہے اگر ان سے کوئی دس چیزیں ہیں اور اس میں سے کوئی دو بات پوچھتا ہے تو آٹھ خود بتا دیتے تک سکور کرے امتحان میں پھر اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آٹھ چیزیں نے پوچھی جو مجھے آتی تھی تو یہ میری ایک سمیشن ہے مجھے سوال سے بہت سارے لوگ جان ہے وہ غلط میننگ لے لیں گے تو میں اس کو تھوڑا اور الیبوریشن کی چاہوں گا آپ نے جسرہ پہلے بتایا کہ question is the half answer اب آپ نے کہا کہ اگر آپ سے ایک چیز پوچھی ہوئی تو آپ نے question کے ambit میں رہنا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے بہت سارے جو mentors ہیں سار وہ اگل 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 آپ کتنا کس کو آپ expand کر سکتے ہیں لائک آپ نے question کو بھی دیکھنا ہے اس کا یہ سفیر ہے تو اس کے اندر رہتے بھی answer دی بلکل بہت اچھا question ہے سب سے پہلے آپ نے وہ چیز ہٹ کرنی جو پوچھی گئی ہے سوال میں میں نے بھی کہا کہ اگر ایک چیز کی دس حصے ہیں اور دو حصے انہوں نے پوچھ لیا ان دو حصے بتانے ہیں بریف ٹچ کر نا چونکہ ان دو کو جو انہوں نے question میں لکھا ہے اس کا target وہ ہے لیکن آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس کی سبجکت کی اور اس کے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے آپ اچھا لکھ پاتے ہیں زیادہ اچھا پرزنٹ کر پاتے ہیں میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ اس کی بریٹھ ہے ایک ٹاپک کی ہے ہمارے ہم پرابلم یہ آتا ہے بہت ہی ریڈنگ کا کلچر ہمارے بہت کام ہے آپ جب ہماری ورکشاپ ہوتی ہیں تو بچوں کی پہلے دل میں چیخے نکلنے شروع ہو جاتی ہیں یہ یہ پڑھ کیا آتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس میں ٹیکنیک سکیم کرنی ریڈنگ کرنی اب میں پوائنٹ پہ آتا ہوں جو کمینٹس کے اندر مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی پوست پہ پوائنچ سو کمینٹس ہوں گے نا تو اس میں سے کمز کمز آڈیر سو یہ ہی ہوگا کہ کوئی ایک کیپسول دے دیں تو کمز کمز کچھ کیپسول نہیں پتا ہے تو آپ اس کے ایڈوانس کونٹس کو کور نہیں کر سکتے اور اس کو آپ کو اچھے جگہوں سے پڑھنا بھی ہے کتابیں بہت اچھی مارکٹ میں ہی سکتا ہوں تو پورے پاکستان کو پتا تھا کہ فروری کا مہینہ ہے اس میں پیپر آنا یہ تو مطلب سب کو آنا تو اس کو اگر آپ نہیں دیکھ رہے اور اس پہ آپ گریپ نہیں کر رہے تو اپنا وہ کرنے والی بات ہے باقی جس کے بیسک میں ہمیشہ پہلے لیکچر میں بات کرتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ میں بلڈنگ بلوکس پہ کام کرتا ہوں اگر آپ بلڈنگ کرتے ہوتے ہیں اگر اس کا تھوڑا نام بتا دیں وہ مجھ بھول جاتا ہے اکسر اس کا وہ ہے کرمنالوجی کے لیے سرپ اور وہ اس کے کورس کے اندر ہے آخر ہے اس کی کتاب آویلیبل ہے اس کے علاوہ ایک لیری سیگل کی بک ہے اس میں اندر تقریبا سارے جو باقی تین حصے اس کے علاوہ ہیں اس پہ آپ کو بک میں شاید اس طرح سے نہیں ملیں گی تو ایک دستنگشن میں پہلے دن بتاتا ہوں جب بھی میں پڑھاتا ہوں امریکہ میں دونوں پہ دیگری ہوتی ہے سبجیکٹ کا نام کرمنالوجی ہے لیکن اس میں سوال بھی پوچھ گئے اور ریسپونس تو ریسپونس سوسائیٹی تو دا کرائیم تو وہ جو اس کے پارٹ ٹو پارٹ ٹری اور پارٹ فور جو ہے کرمنالوجی کا دیٹ ریلیٹس تو کرمنال جسٹس ناٹ تو دا کرمنال جی سچ تو میں کتاب جو بتاتا ہوں صرف اس کی حد تک بتاتا ہوں پارٹ ون باقی تو اس میں آپ ریکمینڈ آپ کی ریڈنگ بھی ہیں وہ بھی شیئر کرتے جاتے اپنے پیجز پہ آم کے آرٹیکل بھی ہیں اس کو کنسر کر سکتے ہیں اپنی بڑی پڑھے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اور اچھی بات ہے میں یہاں پہ سٹوننٹ کو بتانا چاہتا ہوں سر کے سر کی بہت بہت آرٹیکل سر کے آرٹیکل کو سرچ کر سکتے ہیں اچھا سر ان پیپر میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ تریڈیشنل جو پرانے پیپر سے اس میں کوئی نئی اپروچ ہے یا کوئی چینج ہے اس کے اندر میں پیچھلے تین چار سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیسک ٹاپک وہی رکھ کے ایڈوانس لیول کو ٹچ کر رہے ہمارے سی کینڈیڈیٹ کا ایشو یہ اور یہ میری ابزرویشن ابھی نہیں سر پیچھے دو تین سال سے جتنی ملک میں چینج کی بات ہوگی آپ اتنا زیادہ ایڈوانس کوئیشن ایکسپیکٹ کریں چونکہ اس میں سے انہوں نے سلیبس ہے تو باہر جانا نہیں ہے انہوں نے آپ کو پتا اس کے لگے سلیبس کی چار دیواری کے لگ لیکن اس چھت پہ جاتے ہیں اس کی دوسری منزل پہ جاتے ہیں یا اس کی دس منزل پہ جاتے ہیں یہ اپشن کے پاس ضرور موجود ہے اس سے بات نہیں نکلتے لیکن اس کے اندر جاتے ہیں اس میں آج ایک question آیا تھا tipologies کا tipologies of question part one کے اندر ایک ہے لفظ اگر آپ دیکھیں کہ question number three میں لکھا ہو ہے کہ یہ میں crime کی types بتاتا ہوں کہ کئی مطلبہ اس پر ہماری بات ہوتی ہے اس کو کافی ڈیٹیل سے بھی ہے بریف لی بھی کی ہے اس کے اندر اتنا material available ہے کہ مطلب آپ کی میری سوچ ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا types کے ساتھ لکھا ہوا ہے اب اگر tipologies or types کی اس انگلیش کو نہیں solve کر رہے اس کو decode نہیں کر پاتے یا نہیں کر چاہتے تو سوال پوچھنے کے کئی طریقے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ interrogation پوچھ کے وہ investigation کی knowledge بھی چیک کر رہے ہیں ڈوٹ ہو گیا پوچھ پوچھ کے types کی بات کر رہے ہیں اوپر سال سے یہ سوڈنس کے لیے چلیں یہ ویو فارورڈ اس میں چاہیں گے کہ آپ سجیسٹ کر گئے کہ پیپر تو نے دیکھ لیا پچھلے سال چار سال کے پیپر ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی direction کس طرح سے سیٹ کریں کن چیزوں پر فوکس کریں روز این ڈال کیا ہوں جی پلیز نمبر ون کہ پلیز اپنے بلڈنگ بلوکس ٹھیک رکھیں اگر آپ کے بیسی کونسپ ٹھیک نہیں ہیں آپ اس کے ایڈوانس کونسپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے پھر اس کے بار نہیں دے سکتے فپیس سی کی بہت کافی ساری قدگریں ہیں جس سے اس سے پڑھنے چینیدہ مٹیریل اگر آپ نے بہت اچھے لوگوں کے نوٹس بنے ہوئے ہیں بہت اچھی چیزیں لکھیوئے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک بک سے ہی ہزار بندہ پڑھ جا رہا ہوگا تو اس کے اندر سی مٹیریل ری پڑھ رہے ہوگا تو کریٹیویٹی کوئی نہیں ہوگی اس بھی اپنا انٹرس لوس کر جائے گا اور آپ بہتر سورس سے پڑھ کے جا رہے ہوگے تو بہتر آپ وہاں پہ رائٹ اپ پڑیوز کریں گے سجی کوئی ایڈ 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 آپ کوئی اس میں سے ایڈ کرنا چاہے جی بس میری اتنی گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا کرنٹ کرنٹ کانپوننٹ ہر پیپر میں آتا ہے جیسی آج پیپر میں منی لانڈن کی بات ہو گئی تو یہ پلیز کرنٹ کانسپٹ کے لیے ریڈی رہے ہیں جتنے بھی آپ کے پیپر ہو رہے ہیں اگر آپ اس کا امریکن ہسٹری کا پیپر بھی کر رہے ہیں تو اگر ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ سے الیکشن کے بارے بات نہیں پوچھیں گے تو بیوی شوڑ بی ریڈی تھوڑا سا کرنٹ کے لیے ریڈی رہے ہیں اگر آپ چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں مجھے بس وہی پکے سوال چاہیے تو اگر آپ بڑے تیز ہیں آپ لرننگ کرتے ہیں تو ایف پی سی میں بیٹھے لوگ بھی کچھ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہوں چاہے غلط کرتے ہوں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی ریڈی رہے چلائیں ونڈر فور سر آپ ہمیشہ بڑی شفکو کرتے سٹوڈنٹس کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور آپ کے لیے ہماری دیر ساری دعائیں اور سٹوڈنٹس کو میں بتاتا چلوں سر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہترین بلینڈ ہے ماشاءاللہ سر کار بہترین بلینڈ ہے تو آپ ہمارے سیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے کوارڈینیٹر کا نمبر ہے پورا سار سیشن جو ہیں وہ آف آن رن ہوتے رہتے ہیں سر ماشاءاللہ سے بڑی شفقت ہمارے نکال لیتے ہیں سر بہت شکریہ سر ماشاءاللہ